اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلغام میں سیاست سرگرمیاں جاری تقریباً سبھی پارٹیوں میں ٹکٹ حاصل کرنے کی لگی ہے ہورڈ کانگریس کی پہلی فہرست کا اعلان آنے والے اپنے میں ہو سکتا ہے بس رکٹی میں نوجوان کا قتل کر لاش کو کموے میں پھینکنے کی واردار مکتول ماروطی کرنے کر تھا پیشے سے فوٹوگرافر حضرت سید شاہ صدر الدین پیر انساری جنگلی پیر کا عرصہ آج سے پیر وارڈ میں شروع اندو مسلم اتحاد کی مثال کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے کیس آر ٹی سی کے ملازمین بیس فیصد تنخواہ اضافے کو لے کر ایک مارت سے کر سکتے ہیں اعتجاج پچھلے چھ سالوں سے کسی طرح تنخواہ میں اضافہ نہ کرنے سے ناراض ملازمین کریں گے بند کا اعلان تیس لاکھ روپے سے بھی زائد میٹھے تیل کے ڈبے چوری کرنے والوں کو ہرے باگیوڑی پولیس نے کیا گرفتار مینگلور سے بیلغام نپانی لائے جا رہا تھا میٹھے تیل کے ڈبے دونوں مجرم پولیسی راست میں پانچ مارچ کو شواج مہاراج کی مورتی کی افتتہ کو لے کر جارکیوڑی حبار کرتا نازہ برقرار پروٹوکال کے مطابق مہمانوں کو مدھو کرنے کا مطالبہ کیا رمیجارکیوڑی نے میں کبھی کبھی یہ جو گو رکشہ کے نام پر کچھ لوگ اپنی دکانے کھول کر کے بیٹھ گئے ہیں مجھے اتنا گسہ آتا ہے گو بکت الگ ہے گو سیوک الگ ہے اہم سرکیوں کے بعد آج کے موضوع کی طرف پڑھتے وزیراعظم موضی 27 تاریخ کو بلگام آ رہے ہیں اور اس کے تیاریاں بھی جاری ہو چکی ہیں آج بھاچ پائے میں لے اوے پارٹی نے بلگام ریلویسٹیشن کا جائے گا لیا اس وقت سرکاری محکمہ بھی موجود تھا لیکن ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ناصیر اور جنید کو محض گائیوں کو لے جانے کا بانہ بنا کر ناصر بیرے میں سے پیٹا گیا بلکہ انہیں زندہ جلا کر راک کر دیا گیا جبکہ وزیراعظم بلگام آ ہی رہے ہیں تو یہ بیان بھی اس وقت یاد آیا کہ چھے سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے گو رکشا کے نام پر دھندہ کھول رکھا ہے جس کی انہیں چین آتی ہے اب جب ناصیر اور جنید کو بولے رکاڑی میں بٹھا کر زندہ جلا گیا تو اب تک وزیراعظم نے ایک لبز بھی نہیں نکالا ہے اور نہ تو اس کے مذہب مت کی ہے مطلب کہنا اور کرنا ان دو الگ الگ باتوں کا ہنر وزیراعظم نے حاصل کر لیا ہے وزیراعظم کی وہ باتیں بھی یاد آ رہی ہیں لیکن کس طرح دوگلا رویہ ہمیشہ بھاچ پائیں ان کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اب تو مسلمانوں کو جان سے مارنے کے بعد ان کی حمایت میں پنچائتیں بھی بٹھائی جاری ہے آپ پہلے اس بیان کو سنیں اور پھر سوچیں کہ دیش کس خطرناک دور سے گدر رہا ہے بھٹیہ پرکن کے اندر اگر راجستان پولیس نے ہمارے ساتھیوں کو ان کے پریبار کو پریشان کیا تو یہ سپک سن لے کہ وہاں راجستان پولیس اس معاملے میں آئے گی تو اپنے پاؤں سے لیکن ہواپس اپنے پاؤں سے نہیں جاپائے گی آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے بجرندل کا گنڈا مون امانے سر کی حمایت میں پنچائت رکھی گئی ہے اور خلے عام کہا جا رہا ہے کہ اگر مون امانے سر کو گرفتار کرنے ہریانہ پولیس آتی ہے تو ان کے پاؤں توڑ دیے جائیں گے مطلب اب پولیس کو بھی بجرندل بھی اچ پی سے ڈر کر جینا ہوگا اب تو اور بھی مشکل ہے پولیس والوں کی پڑھ گئی کیونکہ جنہوں نے جنید اور ناصیر کو زندہ جلایا تمام کے تمام پولیس کے مخبیر کہے جا رہے ہیں تب ہی تو انہیں گرفتار کرنے کی بجائے نے چھوڑ دیا گیا اور عدماری جنید اور ناصیر کو بجائے حوالات میں لے جا کر یا پھر انہیں فوراں اسپتال لے جا کر ان کا علاج کرتے اور جان بچاتے اور مجلیموں کو گرفتار کرتے انہیں چھوڑ دیا تاکہ جنید اور ناصیر کو زندہ جلا دیا جائے لہٰذا پولیس کی بڑھتی تشویشنا کرکتیں بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے تاجب تو اس بات کا ہے کہ اب بجرندل کے مونو مانے سر کو پولیس گرفتار نہ کرے اس لیے پولیس پر ہی دباؤں بنانے کے لیے ہر جگہ پر پنچائت بٹھائی جا رہی ہے اور اس میں کھولے عام پولیس کو تک چنوٹی دی جا رہی ہے اور اسے یوں ہی معمولی نہ سمجھا جائے جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں آنے والی دینوں میں شاید ہندو تو تنظیموں کو کھولی چھوٹ ملنے والی ہے کیا ایسا ڈر بھی اکلیتوں کے دلوں میں آنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ مسلم سماج کا کوئی اگر فیس بک پوسٹ بھی کچھ غلط کرتا ہے تو ساہب پولیس تھانے بلا رہے ہیں کہہ کر تھانے بلا کر گھنٹوں بٹھائے جاتا ہے اب زندہ جلانے والوں کو بھی آزاد چھوڑنے کا ماحول بناتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اسے کیا کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں بھاجپا حکومت ہے وہاں ظلم کی داستان رکم کی جاری ہے ایک اور واقعے پر بھی نظر ڈالتے ہیں کانپور میں تو انتہا کی گئی جھوپڑے کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر لائے گیا اور ما اور بیٹی کے ساتھ ہی بلڈوزر کو چلا دیا گیا جس میں دونوں کی جگہ پر ہی موت ہو گئی خیر معاملہ جب تول پکڑنے لگا تو کچھ افسران کو ماحول بھی کرنے کا ڈراما حکومت کی جانب سے کیا گیا لیکن کیا ما اور بیٹی کو زندہ واپس لائے جا سکتا ہے اور ویسے بھی کیا کسی جھوپڑے کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر کی ضرورت ہوتی ہے اب تصیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا جھوپڑا ہے اور اسے گرانے کے لیے بلڈوزر لائے جاتا ہے یوگیادی تینات کو بلڈوزر بابا کہا جاتا ہے اور اسی لیے وہ مقبول بھی ہو رہے ہیں اور پھر کپرہ سنگیت ذہنیت کو لوگ اسے فقر سمجھتے ہیں کیا یہ فقر کرنے والی بات ہے کہ کسی غریب کے جسم پر بلڈوزر چلا دیا جائے اور کس نے کہا کہ بلڈوزر انصاب کی نشانی ہے دراصل بلڈوزر ظلم کی نشانی ہے جو داستہ بلڈوزر کے ذریعے رقم کی جاری ہے اسے ظلم ہی تو کہتے ہیں اگر کچھ لوگ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلنے سے خوش ہو رہے تو انتظار کرے یہ بلڈوزر کسی کو بھی نہیں بکشے گا اب جان سے مارنے کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے قانون، نیائے وعبستہ، ملک کا دستور، سبویدان کے پر کچھے اڑائی جا رہے ہیں پورے ملک میں مسلم سماج کو ڈر خوف کے سائے میں رکھنے کی ساجیشیں تیز ہو چکی ہے وہی تیز کروڑ کے قریب مسلمانوں کا علمیہ ہی الگ ہے مسلمان ہونے کی اتنی بڑی تائدات میں ہونے کے باوجود ایک لیڈر کا ہی نظر نہیں آ رہا کوئی دینی رہنما نظر نہیں آ رہا جو ان کے ظلم کے داستان کو سارے عام بیان کر سکے انہیں سب ویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے مقابلہ کر سکے مسلم سماج کا تو ان تمام معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ظلم کہاں اور کس پہ ہو رہا ہے اس کا ذرہ برابر بھی احساس اس قوم کے اندر نظر نہیں آ رہا حال ہی میں جمعیت علماء کی اجلاس میں مولانا عرشد مندی نے عمراللہ یہ ایک ہے کہا سوال تو ہی بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ تمام باتیں صحیح تھیں تو آپ تک کیوں نہیں بتائی گی مطلب تمام لوگ اپنی سالتوں کے حساب سے بیان بازی کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے مسلم سماج کا بڑا طبقہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے گداروں کے بڑتی تائداد بھی سماج کے لیے چنوٹی بنتا جا رہا ہے پیسے روپیے کے لیے سب سے پہلے ضمیر کو بیچنے والوں میں مسلمان ہی دیکھے جا رہے ہیں اور یا تنال نوین کمار کتیل یا پھر تیجسی سوریہ جیسے لوگ مسلمانوں کے خراب کچھ بھی بیان بازی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں خیر وزیر آزم کے بیلگام کی آمد پر بھی سیاسی بیان بازی جا رہی ہے اور کرناٹک میں بھی اتر پردیش کا اثر دیکھا جا رہا ہے یہاں بھی فرقہ پرست تنظیموں کو خلے آم چھوٹ دی جا رہی ہے مسلمانوں کے کاروبار تک نشانوں پر ہیں انہیں نوکریوں سے دور کیا جا رہا ہے تعلیم کا بھگوکرن کیا جا رہا ہے سڑک پر ٹھیلہ لگانے سے لے کر اونچ عوضوں تک ہندو مسلم کا کھیل تماشا کیا جا رہا ہے پر افسوس تو اس بات کا ہے کہ جس قوم کو ختم کرنے کے ساتھ شے صبح شام چلی جا رہی ہے اسے ہی معلوم نہیں کہ مستقبل میں کس آزمائشتے گزرنا ہوگا دنیا کے محفلوں میں مست اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہے ہم نے اوپر جھونے در ناصیر کو زندہ جلانے اور ماں بیٹی کو بلڈہ در سے کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا تاکہ ہم کم سے کم چوکرنہ تو رہے لیکن بے ہیس قوم کا جاغنا شاید بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے تمام ادارے تنظیم کمیٹیاں جماعتوں کے ذمہ دار دینی رہنوں میں سیاسی لیڈر سب ہی ایسے خاموش ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ ہی سچائی آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے گلے شکریہ اللہ حافظ جیگو ماتا جیگو پالا گورکشہ دل ڈلی اپنے کانفلے کے ساتھ نکل چکا ہے گونو مانے سر سپورٹ شریقان کسی بھی گو وقت کو جھکنے نہیں دیا جائے گا تن سے من سے اور دن سے پل سپورٹ کیا دائے گا لانے families سپورٹ brریف こد سپورٹ 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 پید سپورٹ 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 موسیقی 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 موسیقی